گاہوں والوں کی تعداد یہاں زیادہ ہے بنسبت شہر والوں کے ہے نا اور گاہوں ویسے بھی گاہوں کا دوسرا قافیہ چھان ہوتا ہے اور شہر کا دوسرا قافیہ زہر ہوتا ہے قہر ہوتا ہے ہے نا اور گاہوں کا دوسرا قافیہ چھان ہوتا ہے نایاب بھائی ایک بہت پڑے شاعر ہیں آئیے حضرات ایسا نہیں ہے کہ میعار صاحب اور شبر صاحب اور محبوب صاحب انگلی کے ساتھ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام شورہ ہیں ابھی مرزا صاحب ہیں یہ تمام محفلوں کو کامیابی کی زمانت ہوتے ہیں مگر یہ اور بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنا وقت اپنے مہمان شاعروں کو دیا ہے اور کل یعنی آج ہی اب تو آج ہی اعلان کرنا پڑے گا یعنی آج سناروالی گلی میں امامیہ مسجد میں ایک آل انڈیا جشن سید سجاد منقض ہو رہا ہے جس میں مقامی شورہ کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی شورہ بھی تشریف لارہے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کی شرکت فرمائے آج یعنی سنڈے آج کے دن امامیہ مسجد سناروالی گلی میں تمام ملک کے مشہور و معروف شورہ تشریف لارہے ہیں مقامی بھی شورہ جو ترہی محفل ہے تمام مومنین سے شرکت کی دعا ہے اب عزمی بھائی کوئی شیر نہیں پڑھا جائے گا میں شاعر کو بلاؤں گا کہ فرشِ عزا پہ آتے ہی ایسا لگا مجھے کہ میری نظامت کا آخری شیر اور حساس شیر داد نہیں چاہیے مگر سوچتے ہوئے گھروں تک جائیے گا کہ فرشِ عزا پہ آتے ہی ایسا لگا مجھے جیسے تمام فکر کی حد سے گزر گئے اے مجلسِ حسین شریفوں کی آبرو کتنے غریب تیرے تبرک پر پل گئے اے مجلسِ مہینی مصروں کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب میار جھرولی صاحب سے کی تشریف لائیں ناری صلوات سے استقبال کریں حضرات نوٹ بندی پہ بھی آپ نے شیر سنے اور نیتا جی بہرحال مقار بھائی سبیر نوٹ بندی کے سلسلے میں شیر کہے ہم نے بھی چار میں سے سماعت رمائے اور سرخان نیتا جی آپ خاص دور سماعت رمائے کہ اس میں ایک فضیلت بیان کر رہا ہوں کہ تمام کام تمہارے ہیں زہمتوں کے سبب تمام کام تمہارے ہیں زہمتوں کے سبب مگر یہ کام کا کرتا ہوں شکریہ موڈی تمام کام اب شکریہ کس بات کا یہ سمجھ دیجئے آپ تمام کام تمہارے ہیں زہمتوں کے سبب مگر یہ کام کا کرتا ہوں شکریہ موڈی جو مفتی کہتے تھے میار رونا بیدت ہے انہیں بھی آپ نے آ کر رولا دیا موڈی تمام کام تمہارے ہیں زہمتوں کے سبب مگر یہ کام کا کرتا ہوں شکریہ موڈی جو مفتی کہتے تھے میار رونا بیدت ہے انہیں بھی آپ نے آ کر رولا دیا موڈی انہیں بھی آپ نے آ کر رولا دیا موڈی انہیں بھی آپ نے آ کر رولا دیا موڈی اور بھائی یہ چار میں سے سماؤں فرمائیں کہ قرآن میں شاعروں کی مظمت ہے با خدا قرآن میں شاعروں کی مظمت ہے با خدا لیکن سنائے حق میں الگ اس کی بات ہے قرآن میں شاعروں کی مظمت ہے با خدا لیکن سنائے حق میں الگ اس کی بات ہے تو میار یہ تو دیکھئے مکتے کی شکل میں شاعر کا ذکر آلِ پیمبر کے ساتھ ہے میار یہ تو دیکھئے میار یہ تو دیکھئے میار یہ تو دیکھئے مکتے کی شکل میں شاعر کا ذکر آلِ پیمبر کے ساتھ ہے اور یہ بھی تاریخ کے موضوع سے چار میں سے سماؤں فرمائیں رہا ہے کہ عابد ہے لقب علمِ لدُنی کا ہے وارث واسس سے ہر ایک باع عابد ہے لقب علمِ لدُنی کا ہے وارث واسس سے ہر ایک باع عبادت کے ہوئے ہیں تو دنیا میں آیا جس نے کیا مقصد سرور چودہ سو پرس اس کی ولادت کے ہوئے ہیں عابد ہے لقب علم لدنی کا ہے وارث واجس سے ہر ایک باب عبادت کے ہوئے ہیں تو دنیا میں آیا جس نے کیا مقصد سرور چودہ سو برس اس کی عبادت کے ہوئے ہیں دنیا میں آیا جس نے کیا مقصد سرور دنیا میں آیا جس نے کیا مقصد سرور چودہ سو برس اس کی ولادت کے ہوئے اور ایک مطلعہ چند شیر سماعت فرمائے پہلے قطع سماعت فرمائے کیونکہ بھئی پڑھنا تو ہی یہ رات بھر سنائے تو اس وقت پڑھیں گے لبوں پہ کلمہ توحید دل میں عشق خدا لبوں پہ کلمہ توحید دل میں عشق خدا خدا کو بھائے گی ایسی عدہ مسلح پر لبوں پہ کلمہ توحید دل میں عشق خدا خدا کو بھائے گی ایسی عدہ مسلح پر تو نماز مانگ لے عابض سے زندگی کی مدد لبوں پہ کلمہ توحید دل میں عشق خدا خدا کو بھائے گی ایسی عدہ مسلح پر نماز مانگ لے عابض سے زندگی کی مدد ہے بیٹھا وقت کا مشکل کشا مسلح پر اور یہ بھی چار سمیسے سماعت برمائیں کہ خاموش آیتوں کا یہ اعلان ہے حسین نصیم بھائی نصیم بھائی بہت بیدار ہو کے اب تک کہ آپ نے سنا ہے ندیم بھائی چار سماعت برمائیں کہ خاموش آیتوں کا یہ اعلان ہے حسین خاموش آیتوں کا یہ اعلان ہے حسین حافظ نہیں محافظ قرآن ہے حسین خاموش آیتوں کا یہ اعلان ہے حسین حافظ نہیں محافظ قرآن ہے حسین تو ہر لفظ میں سماعی ہے تصویر کربلا ہر لفظ میں سماعی ہے تصویر کربلا ایک موجزہ آنیز کا دیوان ہے حسین ہر لفظ میں سمائی ہے ہر لفظ میں سمائی ہے تصویرِ کربلا ہر لفظ میں سمائی ہے تصویرِ کربلا ایک موجزہ آنیز کا دیوان ہے حضرت یہاں بہت سے عشی شیر پڑھے گئے جو مجھے کچھ شیر یاد آگئے ہیں دو قطعے سمار فرمائیں ایک سلوات پڑھ دیں آپ حضرات تمام دولتِ دنیا بھی ہو سرِ میزان دیکھئے میں اس وقت پرچار کر رہا ہوں کس جس کا پرچار کر رہا ہوں یہ آپ لوگ سمجھ لیے گا کہ تمام دولتِ دنیا بھی ہو سرِ میزان تمام دولتِ دنیا بھی ہو سرِ میزان جو حق پسند ہے میں یاد تل نہیں سکتا تمام دولتِ دنیا بھی ہو سرِ میزان جو حق پسند ہے میں یاد تل نہیں سکتا لگا ہے داغ جو دامن میں بغزِ حیدر کا اسے سعودی کا سابون بھی دھل نہیں سکتا تمام دولتِ دنیا بھی ہو سرِ میزان جو حق پسند ہے میں یاد تل نہیں سکتا لگا ہے داغ جو دامن میں بغزِ حیدر کا اسے سعودی کا سابون بھی دھل نہیں سکتا اور چار بسرِ سمات فرمائیں ایک سلوات پڑھنے آپ حضرت بغیر بچوں کی اممہ جو آپ نے پڑھا تھا اس کے چار بسرِ کیوں اممہ نہیں ہوئی اب یہ سمات فرمائیں کہ میار یہ عقیدہ ہے اب اس کو کیا کہیں میار یہ عقیدہ ہے اب اس کو کیا کہیں کہتے ہیں لوگ کرتے ہو باتیں فضول کی میار یہ عقیدہ ہے اب اس کو کیا کہیں کہتے ہیں لوگ کرتے ہو باتیں فضول کی تو راہب کی طرح ان کو بھی کرتے عطا حسین سماس فرمائیے گا کہ راہب کی طرح ان کو بھی کرتے عطا حسین اولاد مانگ لیتی جو بیوی رسول کی راہب کی طرح ان کو بھی راہب کی طرح ان کو بھی کرتے عطا حسین راہب کی طرح ان کو بھی کرتے عطا حسین اولاد مانگ لیتی جو بیوی رسول کی